جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پہلے آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارہ لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھی میں نے اس پراتا سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کرے انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 961